ملک میں گدھوں کے گوش کی فروغ کی کہانیاں آئے روز سامنے آتی رہتی ہیں لیکن عام شہریوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ مٹن خرید رہے ہیں یا مردار جانور کا گوش ایسی صورتحال میں آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ گوش حلال ہے یا حرام حرام اور حلال میں تمیز کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر کسی بھی جانور کو حلال طریقے سے زبا کیا گیا ہوگا یعنی اس کی چاروں رگوں کو چھوری سے کٹا گیا ہوگا تو حلال ہوگا اور اگر جھٹکے سے گوش کا کٹا گیا یعنی ایک ہی بار میں دھڑ الگ اور گردن الگ تو وہ حرام گوش ہوگا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہمارے سامنے تو جانور زبا ہوتا نہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام تو اس کا جواب ہے جب حلال طریقے سے جانور زبا ہوگا تو اس کی رگوں سے سارا خون نکل جائے گا اور جو جھٹکے کا گوش ہوگا اس کی رگوں میں خون باقی رہے گا جب آپ اس گوش کو پکائیں گے تو اگر وہ گوش سکڑنے لگے تو حلال ہوگا اور اگر وہ پھیلنے لگے تو حرام ہوگا کیونکہ اگر رگوں میں خون نہیں ہوتا تو گوش سکڑتا ہے اور اگر خون ہے تو پھیلتا ہے اب اگر کوئی حرام جانور جیسے کتا اور سور جس کا گوش بھی کچھ کم ظرف لوگ بیچ رہے ہیں اگر وہ اس حرام جانور کو حلال طریقے سے زبا کریں تب بھی جب آپ اس کو ابالیں گے تو شدید بدبو کا احساس ہوگا اور رنگ بھی مختلف ہو جائے گا کہ ہمیں خود اس چیز سے کراہت آنے لگے گی مٹن اور بیف کے ریشے ذرا سخت ہوتے ہیں گوش کا ایک بڑا سا ٹکرا پکڑیں اس کو ہتیلی پر بلکل سیدھا رکھیں اور اگر نہ گرے تو سمجھ لیں کہ گوش حلال ہے کیونکہ گدھے کے گوش کے ریشے بہت نرم ہوتے ہیں گدھے کے گوش کا رنگ گہرا جامنی ہوتا ہے ہڈیاں بکرے سے مختلف اور گوش میں ہلکی مٹھاس ہوتی ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے